بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین بڑھتے ہیں ایک ایک سپیشل ایک انسان نے لکھا کہ میں بہت غریب ہوں اور میں پاس ایک ہی گائے ہے اور ایسا میسیج جب میں نے دیکھا اور ساتھ انہوں نے ایک اس کے ایمیج بھی دیا ہوا تھا گائے کا اور اس کی نامولود بچے کا تو دیکھتے ہیں یہ کیا میری جان آپ کو آپ کا میسیج مجھے ریٹن فارم میں ملا ہے ابھی 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 just now اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری گائے کو سوہے دس دن ہو گئے ہیں جب اس کو ساڑو ہو گیا تھا اس کی دوائی لی تو اب ایک تھن میں دودھ نہیں آرہا تین یا چار دھاریں آتی ہیں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کی جالی دودھ پاس نہیں کر رہی میر بانی فرما کر میری رنگ مائی کریں آپ کی بڑی میر بانی ہوگی میری جان اس کا اس طرح کریں اگر آپ نے اس کی پورا کورس کرایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز ایم پی کلوکس کے سو سیسی کے وہ آپ پہلے دن چالیس سیسی دوسرے دن تیس تیسرے دن تیس اور ساتھ کھیر ضرور دینی ہے جس میں ایک سو گرام سفید زیرہ اور ایک پاؤ دیسی لیسن اور دو لیٹر دودھ گائے کا لے کے اس کی کھیر بنا کے یہ بھی چھ ساتھ دین ساتھ دینی ہے اور یہ ٹھیکے لگانے ہوتے ہیں ایم پی کلوکس کا جو اگر تھوڑی بہت بھی کسر رہ گئی ہے اور یہ میسٹائٹس کی بیماری میں تو یہ پوری ہو جائے گی اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو علاج کرا چکے ہیں سادو کا اور پھر بھی یہ صرف جالی بند ہے تو پھر آپ حرام سے وہ ایک پاؤ لے لیں جو تھی لیمون اور کاٹ کے اس میں چینی کو ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ ایک پاؤ چینی ملا کے مٹھیوں کے ساتھ ہی کھلائیں یہ چار پانچ دن دیں تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ میں دو لٹر دودھ میں ایک سو گرام لینے سفید زیرہ وہ ڈال کے دو رات کو گھو دیں اور صبح اٹھ کے اور اس کے اندر شکر ملا کے ایک پاؤ شکر ملا کے یہ دیں انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا کہ دودھ اس کا زیادہ ہو جائے گا تو پھر زیادہ دودھ آنا شروع ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پھر ان کا دوبارہ آیا ہوئے السلام علیکم سر جی آپ کی بڑی بڑی میربانی آپ نے میری رہنمائی برمائی میں سو دو ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جس نے انجیکشن لگائیں تین دن اس نے لگتا رہے اس کو انجیکشن دو دو لگائیں اگر اس نے جو آپ نے انجیکشن بتائیں وہ لگائیں تو ٹھیک ہے پرنا ہم جو آپ نے انجیکشن بتائیں وہ لگوا کر دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا برائی میربان شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے ہر چیز ہے کہتے ہیں عربی میں قلشی بید اللہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں بیماری بھی وہ دیتا شفا بھی وہ دیتا دعا کروں گا میرا کام تھا آپ کو بروقت آپ کی مدد کے لیے جو میرے پاس علم ہے وہ آپ تک پہنچانا اب آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کی گائے یہ ٹھیک رہے اور جو چلنی یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بند ہے یا صحیح دودھ پاس نہیں ہو رہا انشاءاللہ اللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر ایم پی کلوکس بہت سیف قسم کا میسٹرائٹس کی دوا ہے اور وہ لوگ جن کے ایسا ہوں علامات وہ پلیس اس پہ عمل کریں اور دعاوں میں یاد رکے فیمان اللہ Ben برگا سوچین موسیقی